سدر پیریز قتل عام تو کیا ہے اور میں بھی ساحلوں پر دم توڑ جانے والے بچوں کی بے گورو کفن لاشوں کو ابھی تک نہیں بھول پایا اور مجھے آپ کے ملک کے وہ دو سابق وزیر آزم بھی یاد ہیں کہ جب وہ ٹینکوں پر بیٹھ کر فلسطین میں داخل ہونے کے قابل ہوئے تو انہوں نے کہا آج ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے صدر صاحب جن لوگوں نے ٹینکوں پر سوار ہو کر فلسطین کی حدود کو پامال کیا تھا اور اپنے ظالمانہ عمل پر ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہم اپنے آپ سے پوری طرح مطمئن ہیں جی ہاں ایسے لوگوں کو آپ نے اپنا وزیر آزم بنایا اور آج وہ آپ کے سابق وزیر آزم ہے جناب صدر جو کچھ آپ نے کہا اور لوگوں نے اس پر جو تالیاں بجائیں میرے نزدیک یہ ایک افسوسناک عمل ہے کیونکہ فلسطین کے مسئلے میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا جن کاموں کے نتائج ایسے بھیانک ہوں ان پر تالیاں بجانا میرے خیال میں نہ صرف غلط ہے بلکہ انسانیت کی توہین بھی ہے اس حوالے سے میرے پاس بہت سی آداشتیں ہیں لیکن بدقسمتی سے اتنا وقت نہیں کہ میں سب کچھ پیش کر سکوں میں صرف دو باتیں کرنا چاہوں گا ارے آپ مجھے بولنے تو دیں مفہوم حکم ربی ہے تم ہرگز نہ قتل کرو گے لیکن ہم غارتگری سے متعلق باتیں کر رہے ہیں میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیلاد از زیمونی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ظلم و ستم اپنی تمام حدیں پار کر چکا ہے یہ بات کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کا ایک پروفیسر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد میں کبھی دوبارہ یہاں بلایا جاؤں گا ٹھیک ہے آپ مجھے بولنے کی اجازت نہ دیں لیکن یاد رہے کہ اسرائیلی صدر پچیس منٹ تک گفتگو کرتے رہے اور آپ نے مجھے ان کے مقابلے میں گفتگو کرنے کے لئے صرف آدھا وقت دیا مجھے